موسیقی کہا تھا کہ گائے کی اہمیت ہمارے ملک میں ایک اسپیکٹر سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ نصر الدین شاہ نے جو کہا تھا وہ بلکل واجب تھا اور جائز تھا اور یہ رائے جاہر کرنے کا ان کو پورا حق ہے اور ان کو اپنا غصہ جاہر کرنے کا بھی پورا حق ہے وہ ایک ہندوستانی ہیں اور بطور ہندوستانی مجھے بھی اس بات پر غصہ آتا ہے آپ کو بھی آتا ہوگا کہ آپ نے گائے کا بہانہ بنایا اور ایک پولیس آفیسر کو مار ڈالا اس کے پہلے آپ نے کئی لوگوں کو مارا تھا اتفاق سے اس بار جو پولیس آفیسر مارا گیا وہ ہندو تھا لیکن اس کے پہلے جتنی لوگ مارے گئے وہ مسلمان تھے بہانہ ہر جگہ گائے کا تھا گائے کی رکشہ کا تھا تو جو لوگ گائے کی رکشہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ بہانے بناتے ہیں ارادہ دراصل کچھ اور ہوتا ہے اور وہ ہے مسلمانوں کے شکار کا ایک اماندار پولیس آفیسر جو ان کے ارادے کو بھاپ رہا تھا وہ ان کا شکار ہو گیا کیونکہ ان کو روکنا چاہتا تھا اور ان کے ساجش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا تو اس پر نصر الدین شاہ نے اگر اپنی ناراضگی جاہر کی تو آخر غلط کیا ہے لیکن یہ بھی پہلے سے تیہ تھا کہ اس طرح کا کوئی بیان اگر نصر الدین شاہ جیسا کوئی وقتی دے گا تو اس کی تاک میں بھارتی جنتہ پارٹی راشتری سو ایم سے وکسنگ اور ان کے سمرتھک اور صحیحگی بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایک حملہ سا بول دیتے ہیں اور ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جیسے کوئی بہت غلط بات کہہ دی گئی ہے دیش کی خلاب بات کہہ دی گئی ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نصر الدین شاہ کو اس دیش نے کیا نہیں دیا پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا نصر الدین شاہ نے ٹھیک اپنے دیش کا حق ادا کیا ہے دیعباد بینیڈک انڈرسن نے کہی ہے کہ میں اگر اپنے راشت پر شرمندہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں راشتروادی نہیں ہوں یا راشتر میرا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا راشتر ایک خاص طرح سے برتاؤ کرے وہ محذب لوگوں کا راشتر ہو لیکن اگر میں وہاں اسبیتہ ہوتے ہوں دیکھتا ہوں تو میری ناراضگی لازم ہے اور جائز ہے اور اس کو جاہر بھی کرنا چاہیے اور وہی نصر الدین شاہ نے کیا جو لوگ ان کو پاکستان جانے کی حصلا دے رہے ہیں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مطلب یہ ان کو ٹھیکا کس نے دیا اور کیا انہوں نے پاکستان سے پوچھا ہے کہ ہر کسی کو پاکستانی بھیجے دیتے ہیں جیسے ان کی مرضی پر ہے کہ وہ ٹکٹ کٹائیں گے اور پاکستان چلا جائے گا تو یہ ایک طرح کی چھٹکلے باجی ہے لیکن ہندوستان میں یہ چھٹکلے باجی بہت زیادہ ہونے لگی ہے اور لوگ اس پر یقین کرنے لگیں یہ افسوس کی بات ہر کسی کو تو نہیں پوروانند جی جیسا کی ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے سرخیوں میں یہ آیا ہے کہ صرف نصر الدین شاہ کو ہی کہا گیا ہے چونکہ ابھی اکشہ کمار نے بھی خود کو کنیڈا شفٹ کرنے کی بات کر لی ہے خیر اکشہ کمار کی بات جانے دیں نصر الدین شاہ کے پہلے آمیر خان کو بھی کہا گیا تھا شارو خان پر بھی حملہ بولا گیا تھا دوہزار چودہ میں یو آرن انت مورتی پر حملہ بولا گیا تھا ان کے لئے بھی پاکستان کا ٹکٹ بک کر دیا گیا تھا تو ایک تو ان سارے راشتر وادیوں سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو لے کر اتنا زیادہ obsession کیوں ہیں دن رات ان کے سپنے میں پاکستان آتا ہے سوتے جاگتے پاکستان تو پاکستان کا نام جتنی بار یہ لیتے ہیں اتنی بار شاید پاکستانی بھی نہیں لیتے ہوں گے تو پاکستان کے خیال کو زندہ رکھنے کا بھی شرے انہی کو دیا جانا چاہیے یہ جو ہمارے راشتر وادی ہیں بلند شہر کا جو یہ سیانہ کا معاملہ ہوا چونکہ اجتماع کیا جا رہا تھا بلند شہر میں مسلمانوں کا ایک بڑا حجوم وہاں موجود تھا بڑی بھیڑ اگھٹی تھی کیا لگتا ہے اس کو جیسا کی لوگ کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو اس اجتماع سے جوڑنے کی کوشش کی گئی دیکھیں ہم پکی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں جانچ ہونی چاہیے لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم اپنی پولیس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور اس پر اس لئے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اس کو راجی سرکار کا ارادہ معلوم ہے اور اس کا اشارہ اسے مل چکا ہے تو اس کے کوئی جانچ نشپکش نہیں ہوگی اماندار نہیں ہوگی ایسا ہم مان کے چل رہے ہیں اور یہ بھارت کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کیونکہ اس سے ہمیں دراصل معلوم نہیں پڑتا کہ کوئی چیز کیوں ہوئی ہمیں نقلی وجہیں بتائی جاتی ہیں جیسے اب یہ یہ پورا مسئلہ ہی معاملہ ہی لے لیجئے جس میں صاف طور پر جس کے کھیت میں گائے کے اوشیس ملے تھے اس کا بھی یہ کہنا تھا اور باقی لوگوں کا بھی کہ یہ کہیں اور سے کاٹ کر لائے گئے تھے اور وہاں لٹکا دیئے گئے تھے اب آپ صرف یہ سوچئے کہ اگر کوئی گائے کھانے کے ارادے سے اسے کاٹے گا تو ایک کنارے میں لے جا کر وہاں کاٹنا اور اسے پھر پیڑوں سے ٹانگ دینا اس کا کیا مطلب ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ساجش تھی اور ساجش تھی وہاں ایسا سوچنا بہت غلط نہیں ہے کہ چونکہ لاکھوں مسلمان اکٹھا ہوئے تھے اور شاید اس راستے لوٹنے والے تھے ٹھیک اس کے پہلے آپ سڑک جام کریں اور گوکشی کا ایک الزام لگا دیں تو اس سے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں آسانی ہو جاتی اسی چیز کو صبوت کمار سنگھ روکنا چاہ رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کی جان چلی گئی کیونکہ اگر آپ امن پسند ہیں تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آگے بد امنی ہو ہنسہ پھیلے صبوت کمار سنگھ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو یہیں دفن کر دیجئے جس کا کھیت تھا وہ بھی کہہ رہا تھا دفن کر دو وہ بھی ہندو ہے لیکن کچھ لوگ زبردستی اس کو ٹریکٹر میں بھر کر سڑک پر لے جا رہے تھے تو اس سے ارادہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر بد امنی پیدا کرنا چاہتے تھے اور صبوت کمار سنگھ اس کو روکنا چاہتے تھے تو ایک ارادہ تو دکھلائی پڑتا ہے اب اس کے پیچھے کوئی ساجش تھی کی نہیں یا جب تک اماندار جانچ نہ ہو پتا نہیں چلے گا اور جیسا میں نے کہا اماندار جانچ ہونے کے آثار بہت کم ہیں بلند شہر کے پورے معاملے پر پروفیسر پوروانند نے کہا کہ بلند شہر کے پورے معاملے کی امانداری سے جانچ کرنی چاہیے کہ جب تک امانداری سے اس پورے معاملے کی جانچ نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی سامنے نہیں آ سکتا اور کچھ بھی کہنا بلکل مشکل ہے دہلی سے کیمرا پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی